ہم لوگ رات کو بہت لیٹ پہنچے تھے یہاں اتروڑ ویلی میں اس کے ویسے بہت اندھیرہ ہو گیا تو اور کچھ سمجھ نہیں آتے یہاں پر کوئی ہوتل وغیرہ بھی نہیں ہے مگر یہاں کا ویو بہت خوبصورت ہے خیر رات کو تو یہاں کچھ نہیں دکھ رہا تھا تو یہاں کے کچھ مقامی لوگ تھے بہت اچھے لوگ تھے ان لوگوں نے ہمیں کہ آپ ہمارے گھر چلو اور یہ ان کی ایک بیٹھنے کی جگہ ہے پھر ابھی میں آپ کو دیفاتا ہوں کیسی جگہ ہے ویسے تو یہ دکھنے میں بہت سادی سی جگہ ہے مگر یہ کسی فائن سٹار روٹر سے کم نہیں ہے یہاں پر ہیٹنگ کے لیے سسٹم لگا ہے یہ گل بھائی ہیں سلسل پہلے گل بھائی سے ملے سے گل بھائی نے ہمیں یہاں پہ جگہ دی بولا کہ آپ لوگ یہاں رات کو رکھ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے گل بھائی نے نے ہمیں ناشتہ واشتے کرائی یہ آگ لگی بھی ہے اس میں اور یہاں سے ڈائریکٹ جگہ بھی نہیں ہے یہ ہی تھی جو آپ بھائی بہترین جگہ ہے بہترین جگہ ہے اپنی پیٹ میں سمجھ یہ بھائی ہیں سب ٹھیک ہے اللہ اللہ شکر ہے یہ یہاں کے لوگوں کے خاص بات ہے کہ مہمان نوازی میں کمی نہیں کرتے ابھی گل بھائی نے مشورہ دیا میں تو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کہاں جانے مگر گل بھائی نے بھی بتایا کہ ایک جگہ ہے اور ہم آ جائیں گے انشاءاللہ گل بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی جگہ ہے گاڑی آ چکی ہے ہماری بھائی نکلنے والے ہیں ابھی تھوڑی در میں آدھے راستہ جو ہے اس گاڑی میں ہوگا آدھے جو ہے وہ پیدل ہوگا دوبارہ سے اس جگہ جانا ہے ہم نے گاڑی کا سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے اور یہ دیکھو کیسے خطرناک راستے ہیں اس سے ہم نے ہوتے ہوئے ان پہاڑوں میں جانا ہے اور پتہ نہیں کہاتے ہیں پیارے لگ رہے ہیں پیارے لگ رہے ہیں جب یہ نیچے جائے گا پیٹل کے اتنا لمبا سفر نہیں آئے نہیں جب یہ گاڑی نیچے جائے گی تو پھر بتا چلے گا جو آپ لوگوں سے سلاب کا ذکر کر رہا تھا تو وہ یہ سلاب تھا جس نے یہ کام کیا یہ دیکھو یہ گرد سارے سلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے اور یہ بسر خالی ہے برکہ ان کے دونوں طرف پھتر آ چکے ہیں اور پانی سے ہی خدا ہو چکے ہیں بھی سے کوئی بھی نہیں ہے چینی مال آرک کی ہاغا پا تشوہ برف کیوں پر گاڑی چل نہیں رہی سلپ ہو رہی ہے اس کو نہیں پھر رہا ہوں جن میں اس کے لوگوں سے صرف رہا ہوں مسئلہ ہو گیا گاڑی ہو گیا گیا گایس راستے میں برف آگئی ہے بیچ میں پھتر بھی پڑے ہوں وہ پھتر سائٹ پہ کریں گے پاکار اس بلقی پرچھل سکتا ہے تو کاری چلنے رہی سکتا ہے اس کے اوپر پرچھے مگر دیکھو کہ کار تک جا سکتا ہے ہم نے بہت اوپر تک جانا ہے مجھے اگر شاید گاڑی یہی نہیں کھڑی کرنے پر جائیں اس راستے پھتتر آئے ہیں سارا مسئلہ ان کیوئے ہیں لگر چڑھو بہت مشکل ہے اوپر کیونکہ بارف پر سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت محنت کر رہا ہے راستہ بنا رہا ہے چاہتا ہے بھائی چاڑے گی نا اوپر مٹھی را لیں گے کامیاب ہوگا ہم لوگا اوپر چھڑھانے میں اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہوتا ہے ہم نے اپنے سارت دیسی طریقے اپنا لیے مٹی ڈال دی سب کچھ کر لیے مگر پھر بھی نہیں چڑھ رہی اس برف پر اب یہ بھائی چینیں باندھ رہے ہیں پھر پروفیشنل کام کر رہے ہیں چین بندے گی نا پھر اس پر سلپ نہیں ہوگی دوبارہ یہ سارا ہی راستہ تقریباً ایسا ہے اوپر تک روڈ پہ ساری برف برف ہے چین زمین پہ رکھ دیتی اور اب یہ چین آسا آسا انٹیروں پہ پیچھے بجائیں گے تو یہ چڑھے گی اس بار وقت اپنی پکچرز کی پڑی ہوتی ہے چین پہ چڑھ گئی ہے چین اور دوسرے چین پہ چڑھائیں گے اور پھر انشاء اللہ آگے کا سفر مگر پھر بھروسہ نہیں گے پتنی کھا تک چینیں چڑھا دیئے بھائی نے مگر راستے جو ہیں بہت مشکل ہیں آل اکی ہو گیا ہے بس ابھی آگے چلتے ہیں چین ون بانتی ہے گاڑی تو پہنچ گیا گے ریکارڈنگ کے چکر میں میں پیشے رہ گیا مگر آگے پھر گاڑی رک گئی پتنی آگے دوبارہ کیا ہوئے اب گائیس فائنلی ہم لوگ پہنچ گیا اس جگہ پر جہاں پر ہم لوگ نے آنا تھا بڑی مشکل سے اس جگہ پر پہنچے ہیں راستے میں بہت مشکل نہیں تھی مگر وہ جگہ آگئی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ جگہ ہے کیسی یہ ایسے پہاڑے جو کہ ٹوٹلی وائٹ برف سے کور ہوئے ہیں اور دور دور تک برف ہی برف ہے ہم اس پہ اوپر جائیں گے شاید اس جگہ پر ایک جھیل ہے وہاں جا کے مجھے نہانا ہے سوئنگ کرنی ہے رافے بھی میرے ساتھ جائے گا ہاں رافے سوئنگ کرے گا نا جھیل میں کیوں نہیں کریں گے یہ تیار ہے ابھی تو گائز ابھی ہم لوگ جا رہے تھندے پانی میں نہ آنے کے لیے مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں تسارے ٹریپس کیسے کرتا ہوں بنومو پر ٹریڈنگ کر کے تو آپ لوگ بھی بنومو پر ٹریڈنگ کر کے اچھے خوادے پیسے کما سکتے ہیں آپ لوگ کی آسانی کے لیے میں نے لنک دسکرپشن میں دے دیا جلدی سے جا کے ڈاؤنلوڈ کرو اور اب میں آپ لوگون کو بتاتا ہوں کہ ایاAKE کیا ہے تو جب آپ بنومو اوپن کرلے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اور آپ کے پاس دو ایکہاؤنٹ کے آپشن ہے ایک ریل ایکاونٹ اور ایک دیمو ایکاونٹ میں پروفیشنل ٹریڈر ہوں اس لیے میں ریل اکاؤنٹ سیلیکٹ کروں گا اگر آپ نئے ہیں تو آپ ڈیمو اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں اس کے بعد ہم نے اماؤنٹ سیلیکٹ کرنی ہے میں نے 10,000 کے اماؤنٹ سیلیکٹ کر لی ہے اب ٹریڈ اب کی جاری ہے اس لیے میں اس پر 10,000 روپے لگا دیتا ہوں اور یہ دیکھو مجھے 10,000 روپے پر 18,000 روپے کا پروفٹ ہوا ہے اور بنومو میں ڈیپوزٹ کرنے کا طریقہ تو بہت آسان ہے آپ کو ڈیپوزٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر بہت سارے آپشنز آ جائیں گے بینک ٹرانسفر، ایزی پیسہ، جیز کیش، بیننس پر اس میں سے کسی پر بھی کلک کر کے آسانی سے آپ ایسے ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں اگر آپ اپنے دوستوں کو بنومو ریفر کرتے ہیں تو آپ کو 10 سے 20 ڈالر ملیں گے ہمارے دوست اور کے کام تو نہیں آتے چلو یہی کام آ جائیں گے یار بنومو نے تو میرے مزے کروا دیا اور اگر آپ لوگ بھی مزے کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جا کے بنومو ڈاؤنلوڈ کرو اور میرے سبسکرائبرز کے لیے ایک سپیشل چیز جو یہ پرومو کوڈ ڈیوز کرے گا اس کو ملے گا 50% ڈسکاؤنٹ اور کیا چاہیے یار موسیقی ہم نے برف کو ہاتھ لگایا ہاتھ جم گئے فیل ہی نہیں رہا کہ ہاتھ ہیں اتنا آگے آگے من سے جب شہر کے لوگ آتے ہیں نا ہائیکنگ پہ تو یہ آلت ہوتی ہے خیر میری بھی آلت اچھی نہیں ہے کوئی مگر پیر بھی سٹل حیران کرنے لی بات ہی ہے اتنی برف ہے ار طرف اور ٹیمپریشر مائنس ون مائنس سو تو ہو گئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کا دل خوش ہوتا ہے شہر میں رہتے ہیں ٹریفک بیلڈنگز کام اور بس ہی چلتا رہتے ہیں سرکل سب کو چاہیے تم سب بھی ایسا ہی کرو تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے صحیح بولا بھی نہیں جا رہا تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کر ایسی جگہوں پر آؤ اور مزے اٹھاؤ یہ لکڑی نا آئیکنگ پہ بہت کام آتی ہے سپورٹ کرتی ہے یہ دیکھو اتنی ہائیکنگ کے بعد جب ایسے نظارے دیکھنے کا ملتے ہیں پھر دل کرتا ہے کہ اور اوپر جاؤ اور اوپر جاؤ یہاں بھیو ہے زبردست جب ہم سلاپ میں آئے تھے اور فس گئے تھے پھر ہم نے پیدل کا سفر شروع کیا کالام سے بہرین تب بھی ایک ایسا لڑکا تھا ہمار ساتھ جو راستے میں جگہ جگہ بیٹھتا تھا جس کے ایسا چوبیس گھنٹ میں نے سفر کیا اور آج بھی ایسا لڑکا ایک ہمار ساتھ ہے گل بھائی ایسے لوگوں کے لئے اب کیا کہو گے ایسے میں تو کہتا ہوں کہ بہت تھوڑی سی آلکی رکھے ٹھیک ہے اپنی سید کا بھی خیار رکھے زنار کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے مگر یہ نشان دیکھو یہ پتہ نہیں کس چیز کے ہیں عجیب سے نشان نہیں دیکھو اور یہ اس پہاڑ سے آرہے اوپر سے بہت مشکل ہے اس میں چلنا برف میں مگر مزہ بھی تو اسی میں ہے جساں افشار پہ ہم لوگوں نے جانا تھا وہ جم چکی ہے برف کی پوری افشار جمی گیا یہ دیکھو یہ پوری افشار ہے یہ اوپر سے آرہی ہے اور یہ جم چکی ہے اس وقت واپسی جا رہے ہیں ہم لوگ اور تھوڑی دیر کیلئے برف نے ہاتھ ڈالیا ہے میں نے کھیل رہا تھا میں برف سے اب ہاتھ میرے جانا سن ہو چکے ہیں مجھے فیل ہی نہیں ہو رہے ابھی ہم لوگ اپنے راستے کو چھوڑ کر وہاں سے آساس نیچے کی طرف اتر رہے ہیں کیونکہ ہمیں جانا ہے اس پانی کے پاس یہ دیکھو کیسے اتر رہا ہے یہ دیکھو کیسے مشکل نہ آتا ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہوں گا مگر ہم پہنچے پنجے مجھے لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہوں گا میں آپیں پہنگا میں پہنگا مطلب ہے سامان بھی ہے بے بے beans مگر پسکے ہیں تینک کے کے بعد جانے ٹھے گیا ہے جو ہم لوگ تو سوچکے آئے ہیں کہ اس پانی میں ایک بار اندر جانا ہے تو کیا یہ ہو پائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو جیسے برف جمی ہوئے نا ایسے ہم نے بھی جم جانا ہے مجھے پتہ ہے جب سوچ کے آئے ہیں تو جانا تو پڑے گا اگر ہم لوگ آگ لگا لیں آگ لگائیں گے پھر پانی میں جائیں گے پھر فورا ناکھ کے پاس آگ کے پاس آگ کے پاس آگ کے انتر بیٹھنا پڑے گا گائز نہانے سے پہلے ہم لوگ اپنی لی کچھ لکڑیوں کا بندوبست کر رہے ہیں جا کہ وہ جاینا اوپر جا کے مجھ سے آگ لگا سکیں اور لکڑیوں کی تو یہاں کوئی کم ہی نہیں ہے لکڑیوں کی کوئی ٹنشن نہیں ہے پانی کے بیچ پس ہمیں گزرنا ہے یہ ایک راستہ چھوٹا سا جس کے اندر سے ہمیں جانا ہے اور پھر وہاں سے ہوتے 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 ہم یہاں آگ جلائیں گے ہاں اس کے بعد جائیں گے پانی کے اندر آگ تقریباً جل چکی ہے بس اب بڑی بڑی لکڑی آگ لے لیں گی اور ہم لوگ جلتے ہیں پانی میں آگ کے اس کے بعد جانا آئے اور گرم گرم آگ کے پاس آگے بیٹھ جائیں ہوتے ہیں چاہہہہہ.. بہت محید جائیں گے بہت محید جائیں دور گے سب سے محید جائیں دور گرا ہوتے ہیں کیونکہ ابھی یہ بھی شود سے نکالے گرم تھے اور ابھی ایک دم ہو گئے ہیں میں تو کہہ رہا ہوتے لوگ جاتے ہیں اگ کے پاس بہت ہوتے ہیں یہاں آنے سے ہی ناں دور گ رہی ہے بہت زیادہ آگ کے پاس اتنے ہیٹ آگ یہاں پر دے رہی ہے کہ میری بوڑی فل گرم ہو چکی ہے مگر اب جائیں دور گائیں جائیں چل 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 چلا چلا تو سنیوں ہمی اتا اللہ مالک ہے جیسا میں نے سوچا تھا اس سے بہت ہی دارا سٹا ہے اور بندہ رہ ہی نہیں سکتا تو جائے گا ضرور جائے گا میں اندر سے ہوگا ہوں نہیں میں نے چھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا مشکل ہے بھئی بھئی ٹانگیں سنو گئی ہیں مجھے محسوس ہی نہیں ہوگا نہیں ہے تھوڑا سا مشکل ہے بس ہے چل رافے شابہ حمد حمد سا مشکل ہے شیفنا ہی اس کے جسم سے دھومیاں نکلے چون لوڑ گیا بچہ ڈر گیا دوبارہ جا رہے ہیں ہم لوگ یہ پکڑھو نیا موبائل گلدو بھائی کو حصلتے ہیں لگا ہے کہ میں صحیح ہوگے مجھے گھنڈ نہیں دیکھنا مگر اپنی دھوٹ ہم رہا پانی کا مشن ہم نے پورا کر دکھایا یہ دیکھو کیسے دھوئے نکل رہے ہیں کیونکہ پانی بہت تھنڈا ہے اور اب ہم لوگ چینج رنج کرتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں تھوڑا آگ کے پاس بیٹھیں گے اور اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں وہ گاڑی کھڑی میں ہماری ابھی میں نیچے ہوتا تھا جب کپڑے چینج کرنے چینجنگ رون تو کوئی ہے ہی نہیں اسی پتر کے بیچے گیا آپسی آتے پاؤں اتنے سن تھے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاؤں کہاں رکھنا ہوں ایک جگہ پاؤں رکھنا ہے وہاں پر کانٹا ہے کہ پاؤں سے پاؤں رکھنا ہے نہا تو لیا ہے مگر اب میرا نا دل کر رہا ہے کہ اور بھی نہ ہوں ہر انسان کی باڈی کی نا کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو کوئی ہوتا ہے تھنڈے پانی میں نہ ہی سکتا ہے کوئی ہوتا ہے تھنڈے پانی میں بہت دیر تک نہ آ سکتا ہے زیادہ دیر تک اور کچھ ہوتے ہیں ہماری طرح تھوڑا سا گئے تھنڈے پانی میں بس تو باڈی لیمیٹیشنز کی وجہ سے اب میں مزید اور نہیں نہ آ سکتا نہیں تو میرا موٹ سا کہ یہ جو جگہ ہے نا میں یہاں جا کر بھی نہ ہوں وہاں سے ہم نکل چکے ہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ہم نے آگ جلائی تھی دھوہا بھی بٹھا ہوگا اور کیا خوبصورت منظر ہے آر پیچھے دل تو نہیں کر رہا ہے جگہ کو چھوڑ کے جانے کا مگر کیا کریں ہم یہاں رات بھی نہیں گزار سکتے کیونکہ ہمارے پاس سامان ہی نہیں ہے اس طرح گا گائز میں سوچ رہا تھا کہ جب دوبارہ اس جگہ پر آؤں گا تو خوبصورتی ختم ہو چکی ہوگی کیونکہ سلاب آیا تھا سلاب میں میں آیا تھا مگر میں غلط تھا میرا پوئنٹ آف یو غلط تھا یہاں پر بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جو ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں ہے وہاں تک لوگ جان نہیں سکتے بہت مشکل راستے ہوتے ہیں اور بہتی خوبصورت راستے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ایک سپورٹ ابھی ہم نے دیکھا تو ابھی یہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں کیونکہ شام ہونے والی ہے فریام سٹے کر نہیں سکتے سوڑے ہاں سے چلتے ہیں موسیقی